میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابی کا نور اللہ پیارے پہرے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آج پھر حاضر ہیں آپ کو ہمارے اس پیارے سے اپیسوڈ میں خوشاندید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج بھی الحمدللہ بہت سے پیارے پیارے سیگمنٹ کے ساتھ ہم آئے ہیں بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹ ہے کراماتِ صحابہ بھی سیگمنٹ شامل کریں گے پھر اسلامیک ہسٹری بھی ہمارے پاس سیگمنٹ ہے پھر کلام کے لئے بھی ہمارے ساتھ علی رضا بھائی موجود ہیں ان سے ہم کلام بھی سنیں گے ہی سب سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے سبحان اللہ آئیے پڑھتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہرے پہرے بچوں اور کٹس مدنی چلیں گے ناظرین درود پاک کی کتنی پیاری فضیلت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں درود پاک پر عمل کر کے ہم کتاب پر درود پاک لکھیں گے تو فرشتے ہمارے درستغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلن کے ناظرین ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے آئیے آج کا سوال کرتے ہیں اور آج کا جو کٹس مدنی چلن سے سوال ہے وہ یہ ہے وہ کونسی صورت ہے جس کو ایک بار پڑھنے سے دس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملتا ہے سبحان اللہ بہت ہی پیارا سوال ہے تو چلی پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلن کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلن کے ناظرین سیگمنٹ ہے کلام کا اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں علی رضا بھائی الحمدللہ رب العالمين لا کل حال علی رضا بھائی آج جب ہمیں اور کٹس مدنی چلن کے ناظرین کو کونسا کلام سنائیں گے عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ سبحان اللہ جی شروع کیجئے سلاللہ علیہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کرو میں سب سے گمبد کی زیارت کیا رسول اللہ سبحان اللہ محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مصطفی سب سے آخری نبی آمناکہ لا ڈلا سب سے آخری نبی شاہِ ہر دوسرہ سب سے آخری نبی تاجدارِ انبیاء سب سے آخری نبی ہی حبیبِ کبریہ سب سے آخری نبی ہی شفی علورہ سب سے آخری نبی ہی ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہلِ بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ تارکہ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی جزاک اللہ خیر علیہ عزبہ اپنے میں کلام سنایا تو پہرے پہرے بچوں اور کٹس مدنی چینکہ ناظرین ہم نے سنا کلام آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینکہ ناظرین سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث زور سے بول دیں ایک پیاری حدیث ایک پیاری حدیث میں کیا ہوتا ہے کون بتا افان بیاں بنا حدیث یاد کرتے بھی یار کر کے سناتے ہیں یاد کر کے سناتے ہیں اور پھر اس کے بات تصویریں بھی دیکھتے ہیں تصویریں جو سب سے اچھی تصویر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں پیچر آف دا ڈے جی ہاں پیچر آف دا ڈے بھی ہماری تصویر ہوتی ہے اور آج کونسی حدیث پاک یاد کر رہے ہیں آئی اسکرین پر دیکھتے ہیں حدیث پاک کونسی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَتْبِسْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَاتَ تَمْحُهَا یعنی برائی کے بعد نیکی کرلو وہ اس برائی کو مٹا دے گی یہ حدیث پاک ہے آج ہی اس کو کون یاد کرے گا کون گون موجود ہیں ایک تو غلام مصطفیٰ بھائی ہیں اور اس کے بعد کون ہیں عبیدت تاری ماشاءاللہ اور ہمارے افان بھائی اور ہمارے بغداد بھائی آج تھوڑے الفاظ شاید مشکلوں زبان پر چلے دیکھتے ہیں کون یاد کرتا ہے وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ اچھا یہ ویسے ابھی میں یہیں تک پڑھا رہا ہوں اس لئے آگے نہیں ملا رہا اب یہ آگے بھی ملا لیا نا تو وہ اس میں ویسے اتنی اضافتیں ہیں کہ یہ یہاں تک ہی موز ہے سید نہیں ادا ہو رہا اگر اس کو میں نے پڑھایا وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ تو سکتا اور مشکل ہو جائے ٹھیک ہے پہلے اتنا یاد کرتے ہیں پھر اس کو ملا کر پڑھتے ہیں وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ بغداد بھائی سنائیں گے جی نہیں سنائیں گے وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ کیا پڑھا ہے آپ دوبارہ سے وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ 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 جی افان بھائی وَأَتْبِعِسْ سَيِّئَةَ یہ تو انہوں نے کچھ اپنا بنا لیا ہے یاد کرنے کے لئے بیرس سیئتا بیرس سیئتا بھائی فان بھائی کو پڑھانے دیں پہلے بیرس سیئتا بیرس سیئتا بیرس سیئتا بیرس سیئتا بیرس سیئتا خلی بھائی آپ سنا بیرس سیئتا آگے نظر رکھیے گا اگر غلطی ہو تو بتا دیے گا جالے ہیں لی اب اس کو آگے ملائFrankر پڑھتے ہیں وَأَطْبِعِ سَيِّئَتَ الْحَسَنَةَ وَأَطْبِعِ السَّيِّئَتَ الْحَسَنَةَ وَأَطْبِعِ السَّيِّئَتَ الْحَسَنَةَ تمحوها 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 وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تمُحُوها وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تمُحُوها بید بھائی بھی سنائیں گے چلیں آج عبید بھائی اور علام مصطفیٰ بھائی میں مقابلہ ہی علام مصطفیٰ بھائی روز زہین بچے بن جاتے ہیں آج دیکھتے ہیں عبید بھائی ہو سکتا بنے چلیں پہلے علام مصطفیٰ بھائی پھر عبید بھائی وعد بیس سیئیت الحسن تتمحوها جی وعد بیس سیئیت الحسن تتمحوها سبردست اچھا سنایا ہے علام مصطفیٰ بھائی وہ شروع میں اٹک رہا تھا تو یہ خوش ہو رہے تھے نا کہ اچھا آج نہیں مقابلہ نہیں ہے میرا لیکن وہ فرس ٹائم آیا آپ کو کتنے دن ہوگا پروگرام میں ہفتہ ہو گیا نا وہ پہلی دفعہ ہے میرے پروگرام میں یعنی میرا پیرا دن پروگرام میں پہلے آ چکے ہیں بہت پہلے آئے ہوں گے نا ابھی ریسنڈلی تو پہلی دفعہ ہے نا جی اچھا سنایا آئیے اب ترجمہ کی طرف چلتے ہیں اور ترجمہ یاد کرائیں گے ہمارے افیف بھائی ٹھیک ہے جی ترجمہ یاد کرائیں گے کرائیں برائی کے بعد برائی کے بعد نیکی کر لو برائی کے بعد نیکی کر لو برائی کے بعد نیکی کر لو کون سنایا مغداد بھے برائی کے بعد نیکی کر لو افان بھے ہماری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے چار فرمایا برائی کے بعد نیکی کر لو برائی کے بعد نیکی کر لو برائی کے بعد نیکی کر لو برائی وہ اس برائی کو مٹا دے گی 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 برائی کے بعد نیکی کر لو برائی کے بعد نیکی کر لو وہ اس برائی کو مٹا دے گی وہ اس برائی کو مٹا دے گی برائی کے بعد نیکی کر لو برائی کے بعد نیکی کر لو وہ اس برائی کو مٹا دے گی وہ اس برائی کو مٹا دے گی جی کیا پڑھا ہے ہمارے فیب بھائی نے برائی کے بعد نیکی کر لو پرداد بھائی سنائیں گے زور سے جو فیب بھائی ہمارے پڑھا رہے تھے برائی کے بعد نیکی کر لو کیونکہ وہ برائی کو مٹا دیتی ہے اچھا یہ پڑھایا تھا یہ کیا پڑھایا تھا فیبہ آپ نے برائی کے بعد نیکی کر لو وہ اس برائی کو مٹا دے گی برائی کے بعد نیکی کر لو وہ اس برائی کو مٹا دے گی برائی ہے نا یہ برائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے برائی برائی جیسے کسی کی برائی جیسے کسی کی برائی جی آفان بھائی کیا ہوتی ہے برائی جیسے کسی کی برائی کرتے ہیں جیسے کسی کی برائی کرتے ہیں برائی کیا ہے برائی کیا ہے اور جھوٹ بولنا اور ایسی بہت ساری برائیاں ہیں برے کام کسی کو مارنا تکلیف دینا اللہ پاک کی نافرمانی کرنا تو یہ سب کیا ہیں برائی تو یہاں کیا بتایا گیا برائی کے بعد نیکی کر لو وہ نیکی اس برائی کو اٹھا دے گی تو اگر اول تو یہ نہیں ہے بس اب ٹھیک ہے جی صحیح ہے جو چاہے کریں گے کسی کا موہ توڑے کسی کی ناک پھوڑیں گے کسی کو کچھ کہیں گے صاحب برائیاں کر لیں گے اس کے بعد ٹھیک ہے بھی کچھ نیکیا بھی کر لیں گے تو اس صاحب کتاب برابر ہو جائے گا تو ایسی نیت سے نہیں بالکل بھی نہیں وہ برائی ہو جاتی ہے سان سے کبھی کوئی غلط بات ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اب اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر اچھا ہی کر لیں غلطی غلطی سے ہو گئی تو یا غلطی ویسی ہو گئی شیطان کے بھیکاوے میں آ گئے تو اس کے بعد کیا کریں پھر خود سے اچھا ہی کر لیں نیکی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ نیکی جو ہے وہ اس برائی کو کیا کرے گی مٹا دے گی ہاں لکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے ہوتی ہے پھر ریزر سے مٹھا دیتے ہیں پھر کس سے مٹھا دیتے ہیں اور اگر پین سے لکھاؤ پھر تو وائٹو سے پھر وائٹو سے مٹھا دیتے ہیں وائٹو سے کے اوپر پھیر دیتے ہیں مٹتا تو نہیں ہے وہ خیر تو جو بھی ہے یہاں پر معاملہ کیا ہے برائیاں جو کر رہے ہوتے ہیں کوئی گناہ کریں نافرمانی کے کام کریں تو ہمارے بائیں ہاتھ پہ موجود ہے بائیں ہاتھ کی طرف موجود ہے ایک فرشتہ کی کر لیں گے اس کے بعد تو امید ہے کہ پھر وہ ہماری اس برائی کو مٹا دیا جائے گا تو یاد ہو گیا ترجمہ جی ہو گیا پکی بات ہے چلے ترجمہ سنتے ادھر سے اور عربی سنتے ادھر سے جی سنائیں ابھی ہاتھ اٹھایا تھا آپ مسکر آ رہے ہیں خالی چلے بغداد بھائی آپ سنائیں حفیب بھائی سنیں گے جی اگر تھوڑی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں ان کی وہ کیونکہ اگر جب انہیں یاد نہیں آ رہا ہوں تو کبھی وہ اس تینے کل نچوڑتے ہیں کبھی وہ پھر کمیز نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ یہاں سے کچھ نچوڑنے سے ہو سکتا ہے دماغ میں آتا ہے ابتہ نہیں کیا ہوتا ہے کوئی لنک ہے آپس میں نہیں ہے چلے بھائی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں برائی برائی کے برائی نہیں ہو رہا بھائی چلے ادھر آ جاتے ہیں عربی سنائیں اور ترجمہ سنائیں برائی کے بعد نیکی کر لو وہ اس برائی کو مٹا دے گی جب بردستی برائی کے بعد نیکی کر لو وہ برائی کو مٹا دیتی ہے برائی کے بعد نیکی کر لو وہ اس برائی کو مٹا دے گی کیا ہوا ہاتھ اتنا ہونچہ اٹھ گیا ہے افان بھائی کا بتائیں کیا بولنا سے برائی کے بعد نیکی کر لو آگے برائی مٹا دے گی جی زور سے تو بولیں برائی کے بعد نیکی کر لو کہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے چلے بھئی آپ کے بعد مان لیتے ہیں برائی کے بعد نیکی کر لو کہ وہ اس برائی کو مٹا دیتی ہے اور آج کے ذہین بچے کون ہونے چاہیے اولام مصطح اولام مصطح کے برابر میں جو بیٹھے ہیں عبید بھائی جی عبید بھائی نیا آئے نا اتنے دنوں بعد مطلب آئے اور اچھا بھی سنایا انہوں نے ماشاءاللہ تو آج کے ذہین بچے بیٹھ بھائی ہیں ماشاءاللہ اور اب تصویروں کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سے بچوں نے ہمیں تکویر بھیجی ہے جی میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث لا یدخل الجنت خبن دھوکہ دینے والا جنت میں داخل نا ہوگا سیانت تاری اور غلام محمد تاری ہیں توسا شریف سے کٹز مدنی چینل لپاک آپ کو شاد و عباد رکھے اور طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ بھی رکھے کیونکہ ملک میں اور تونسہ وغیرہ بہت ساری جگہوں کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں بہت زیادہ مشکلات کا شکار مسلمان اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں جی نیکس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فاقہ لعبد یقرأ القرآن اس شخص کو کوئی فاقہ نہیں ہوگا جو قرآن پڑتا ہے سبحان اللہ تاریاں ہیں چشنیاں شریف سے اور قرآن پاک کی تصویر بھی بنا کر بھیجئے رحل بھی بنائیے ما شاء اللہ بہت اچھا انداز ہے زبردست رائن تو بہت اچھی ہے بھئی آپ کی یا جس نے بھی بنایا جی نیکسٹ حدیث نمبر نو فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منصمتہ نجا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی اور لکھنے والے کون ہیں بنت اختر اتاریاں ہیں ما شاء اللہ کہاں سے ہیں صادق آباز سے اور فلیک بھی بنایا ہے مدنی پرچم بھی بنایا ہے ما شاء اللہ نیکسٹ جی ایک پیاری حدیث لا تکترد دحق زیادہ مت حسو یہ بھی احمد ایانتاری اور غلام محمد اتاری ہیں توسہ شریف سے ما شاء اللہ جی ہسنے کی تعریف کیا تھی بتائی تھی کل میں نے ہسنے کی ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے ہسنہ یہ بتا رہا ہے فان بھائی زبردست جی دور دور سے ہسنہ دور دور سے ہسنہ ہشہ ہشہ جی ہلکی آواز نکلے جو ہمارے کانو یہ ہوتا ہے ہسنہ ہلکی آواز ہسنہ اور کہتا کیا ہوتا ہے فان بھائی لگا گی نہیں سنائیے ویسی بتانا ہے کیسے ہوتا ہے کھاکا پھر بغداد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا بغداد شریف کی طرف ہاں چاہلے غلام مصطفیٰ بھائی بتا رہے ہیں زور زور سے ہسنہ یہ زور زور سے ہسنہ اب وہ بتا رہے ہیں تو وہ آرام سے تسلی سے یوں بیٹھے جائے ختم ہو گیا ہمارا معاملہ بھئی یاد کریں نا کھاکا کیا ہوتا ہے زور زور سے ہسنہ ہاں زور زور سے ہسنہ ٹھیک ہے اور مسکرانہ کیا ہوتا ہے وہ مسکران کے دکھا دیں یہ زبردست تو یہ تین چیزیں ہو گئی ما شاء اللہ نیکس جی حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز ایک پیاری حدیث قلب القرآن یاسین قرآن پاک کا دل یاسین ہے لاکرہ بطول ہے ما شاء اللہ اور پھول بوٹے بھی بنے ہوئے ہیں اس کو تو آپ فریم کر آگے گھر میں لگا سکتی ہے ما شاء اللہ چلے بھئی حدیث سے کمپلیٹ ہو گئی اور پکچر آف دا ڈے ہے بھئی آپ کے پاس پکچر آف دا ڈے بھی سکرین پیل آئے گی دکھائے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کی بنائی ہوئی پکچر پکچر آف دا ڈے ہے تو اب آپ اس کو فریم میں کرا کے گھر پہ لگا سکتی ہیں اور اس پر لگ بھی سکتی ہیں کہ میرا پیارہ دین میں پکچر آف دا ڈے بنی تھی یہ تصویر ما شاء اللہ اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف بھی چلتے ہیں آپ کا سیگمنٹ ہے کون سے سیگمنٹ لائے ہیں آج؟ تو اس میں چلیں گے اور پہلے کالز لے لیں گے پھر انشاءاللہ آپ کی باتیں سنیں گے چلتے ہیں نیکس سیگمنٹ کی طرف میرا پیارہ دین میرا پیارہ دین پہرے بچوں اور کٹس مندنی چلیں گے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف میرا نام شاہ زمانت آئی ہے میرا شاہ کو جانیا سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے سورے یاسی یہ زمزم اسے لیے ہے کسے لیے اسے کو بھی ہے کوئی اسی زم زم جنت ہے اسی زم زم کو سر ہے اسی زم زم جنت ہے اسی زم جنت ہے جواب اللہ خیرہ آمین آمین ماشاءاللہ جی چیسی کال کیا ہمارے شاہ زبان بھائی نے بہت پیاری انداز کیا کیا بتائیں حوال کا جواب دیا پہ کلام بھی سنا ہے جی بہت پیاری انداز کیا ہمارے پیاری انداز لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ وانشاءاللہ جی افیر بھائی جزاک اللہ خیرہ آپ نے کال کی اور سوال کا جواب دیا اور حدیث پاک بھی سنائی آپ آپ ایسے ہی کال کرتے رہے اور سوال کا جواب بھی دیتے رہے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چین کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلی کال میرا نام محمد محروز ہے میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے سورت یاسین کیٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ کیٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل کیٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل میرا نام محمد احمد اتاری ہے میں سردار آباد سے بوڑا ہوں میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا سور یاسین کو ایک مرتبہ پڑھنے سے دس قرآن مجید پڑھنے کا سواہ ملتا ہے آج میں آپ کو مدنی مقصد بھی سناوں گا آئی مستسکرائب دور فور مائی سیلف اور جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ آپ نے کال کی اور سوال کا جواب بھی دیا اور مدنی مقصد بھی آپ نے انگلیش میں سنایا تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں کراماتے صحابہ کی طرف سیگمنٹ تھا کراماتے صحابہ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین کراماتے صحابہ سیگمنٹ میں آج ہم ایک پیارے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہیں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک کرامت بھی سنیں گے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے آپ بہت ہی بہادر صحابی تھے دو ہجری جنگِ بدر میں شریک ہوئے اور زخمی ہو گئے اور اسی حالت میں صفرہ کے مقام پر آپ شہید ہو گئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کرامت نصیب ہوئی کہ آپ کی قبر شریف سے مشکی تیز خوشبو آتی ہے سبحان اللہ مشکی تیز خوشبو آتی ہے جس سے آس پاس کی جگہ مہتی رہتی ہے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفرہ کے مقام پر رکے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے حیران ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سہرہ میں مشکی اس قدر تیز خوشبو کہاں سے اور کیوں آ رہی ہے آپ نے ارشاد فرمایا اس میدان میں ابو معاویہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے اور تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہاں مشکی خوشبو آ رہی ہے صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہن حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہن معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو صفیان بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور جب نعرے لگائیں تو کیسے ہاتھ ہمارے علی رضا بھائی یوں کر رہے تھے کیوں علی رضا بھائی کسی کو مار رہتے یا کسی کو دور ہٹا رہتے خیر جو صحابی یہ نبی جنتی جنتی اور جو اس کے خلاف کچھ بولتا ہے پھر وہ ہم سے دور پھر وہ ہم سے دور ہاں کیونکہ جو صحابہ کا نہیں ہے وہ پھر ہمارا بھی نہیں ہے چلے بھائی اب آگے سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے لیکن علی رضا بھائی کی بات آگئی تو کچھ ایک دو شیر بھی سنی لیتے ہیں کوئی ہے ذہن میں آپ کے کلام کوئی شیر کوئی نات کوئی آپ کی فیوریٹ آپ کی فیوریٹ کوئی مائک تو دے دے ہم مائک نہیں دیں گے تو وہ کیسے نات خواہ کے ہاتھ میں مائک ہو تو تھوڑا بزید کرنٹس آ جاتا ہے جی کوئی پسندیدہ کا نام آپ کا بھولا لو پھر مجھے شاہ بھار ہو چلے اس کا ہی شیر سنا دیں میں بھولا لو پھر مجھے شاہ بھارو بر مدینے میں بھولا لو پھر مجھے شاہ بھارو بر مدینے میں آگا بھولا لو پھر مجھے شاہ بھارو بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تو تیرے در پر مدینے میں بھولا لو ہم غریبوں کو مولا لو یا رسول اللہ تبولا لوگا من غریبوں کو مولا لو یا رسول اللہ اپا شبیر و شبر فادمہ حیدر مدینہ میں مدینہ اس لیے اتا رجانوں دل سے گئے پیارا پیارا مدینہ اس لیے اتا رجانوں دل سے گئے پیارا پیارا مدینہ اس لیے اتا رجانوں دل سے گئے پیارا کے رہ گہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینہ میں بھیان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ چلے بھئی کچھ امتحان ہو جائے پھر سیگمنٹ شروع ہو گیا ماں اسلامیک ہسٹری نہیں ابھی شروع نہیں ہوا جی اسلامیک ہسٹری کی طرف جانا ہے نا ابھی چلتے پھر اسلامیک ہسٹری میں چلتے پھر امتحان ہوگا ٹھیک ہے جی؟ چلے سیگمنٹ ہے ماں اسلامیک ہسٹری ہسٹری میرا پیانا دین میرا پیانا دین جی اسلامیک ہسٹری سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے اور اس میں ہوگا امتحان دیں گے امتحان دیں گے؟ چلے یہ بتایا حفظ کسے کہتے ہیں اور اب وہ حفظ کس کی کنیت تھی؟ بس دو عبید بھائی تو آئے نہیں تھے عبید بھائی سے اس لیے چلے بھائی عبید بھائی دیکھ رہے ہیں کہ مجھسنی پوچھے گا چلے بھائی بغداد بھائی حفظ کہتے ہیں شیر کو اور اور ابو حفظ ابو کہتے ہیں شیر کے بچے شیر کے بچے یعنی کہ شیر کے بچے کا باپ یعنی کہ شیر کے بچے کا باپ یعنی کہ ہمارے مہموں میں اذا تمہا فاروق ریلہ تعالی نو کی کنیت تھی اب اسلام کے شیر تھی چلے بھائی ان سے صحیح صحیح سنتے کچھ کچھ صحیح ہیں کچھ کچھ انہوں نے اُلٹ دیئے چیزیں ابو حفظ شیر کی کنیت اور حضرت عمید فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی کنیت تھی جی اور حفظ کسے کہتے ہیں شیر کے بچے کو جی حفظ کہتے ہیں شیر کے بچے کو ابو حفظ ہوگا شیر کی کنیت ہو جائے گی یعنی شیر کے بچے حفظ ہیں اور ابو حفظ یعنی خود شیر بچوں کے ابو ابو جان شیر تو وہ ابو حفظ ہوئے اور یہ کنیت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی کیونکہ وہ بھی اسلام کے کیا ہیں شیر ہیں اسلام کے شیر ہیں اور عمر کا معنی کیا ہے لفظ عمر کا معنی آباد آباد کرنے والا آباد رکھنے والا تو آپ کے سبب اسلام کی آبادی اور آپ بڑی زبردست انداز سے حکومت کی نا آپ نے کہ لوگ آپ کی حکومت میں شاد و آباد رہے کیسے رہے شاد اور آباد مطلب خوش اور آباد بھی رہے سکون سے آپ کو اپنے جو ریایت ہی جو لوگ تھے ان کی بڑی فکر ہوتی تھی آپ راتوں کو خود گھومتے تھے گلیوں میں علاقوں میں کہ لوگوں کی کیا کروں میں حالات معلوم کروں کسی کو کوئی پریشانی ہو کسی کو کوئی تنگی ہو تو اس کی مصیبت کو میں دور کر دوں تو جب ایسے ہوں گے عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے آباد رکھنے والے ہوں گے تو لوگ کیوں نہ شاد رہیں گے لوگ کیوں نہ خوش رہیں گے تو لوگ ان کی حکومت کے اندر بہت خوش بھی رہتے تھے چلے بھئی یہ بھی ہو گیا اور اور کیا پوچھنا تھا آپ سے چلے آپ سے پھر کچھ یاد آتا ہے تو پوچھتے ابھی آج کا ہم آپ سے بتاتے اچھا آپ کا لقب تھا ایک لقب آپ کا کیا ہے یہ بتایا بھی تا میں نے آپ کے نام نہیں آتا ہے فیسے شروع ہوتا ہے فاروق فاروق یا فاروق عظم اور فاروق کا مطلب کیا ہے سراج فاروق کا مطلب فکر کرنے والا فکر کرنے والا آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے غلطی ہو رہی ہے آپ سے فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا فاروق کا مطلب کیا ہے فرق کرنے والا کس میں فرق کرنے والا صحیح اور غلط صحیح اور غلط حق اور باطل میں حق یعنی ٹھیک اور باطل مطلب غلط تو آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے اور آپ کی شان بہت بلند ہے آپ کی شان بہت بلند ہے ایک روایت آج میں آپ کو سناتا ہوں اس کو ذہن میں بٹھانا ہے ایک مرتبہ پیاراق علیہ السلام نے اپنا مقام بیان فرمایا حرزت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا مقام بیان کیا اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن کہ میرا کیا مقام ہوگا اور ابوبکر کا کیا مقام ہوگا یہ بیان کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے بیان فرمایا کہ قیامت میں یوں آواز آئے گی کہ عمر فاروق کہاں ہے آواز کہ آئے گی عمر فاروق کہاں ہے یعنی قیامت کے دن آپ کو فاروق کے نام سے پکارا جا رہا ہوگا کہ عمر فاروق کہاں ہے چنانچہ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کو حاضر کیا جائے گا اس کے بعد اللہ پاک اشارت فرمائے گا اے ابو حفظ تمہیں مبارک ہو سبحانہ اللہ تو کہہ رہے ہیں سبحانہ اللہ اللہ پاک کیا فرمائے گا اے ابو حفظ تمہیں مبارک ہو کیا بات ہے سب ڈرتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا ڈرنا بھی چاہیے ہمارے عمال بھی ایسے ہیں اور وہ کونے ان کے بارے میں پہلی خبر دے دی کہ قیامت کے دن اللہ پاک حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ انہوں کو مبارک بات پیش کرے گا مبارک بات دے گا کہ تمہیں مبارک ہو یہ ہے تمہارا نامہ عمال یہ ہے تمہارا نامہ عمال چاہے تو اسے پڑھ لو چاہے تو نہ پڑھو میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے اللہ اکبر ان کا نامہ عمال دیا جائے گا اور فرمائے جائے گا چاہو تو پڑھ لو چاہو تو نہ پڑھو کیونکہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے خود اللہ پاک انہیں مبارک بات دے گا اور نام اعمال کیسا ہوگا دے دیا جائے گا پڑھو یا نہ پڑھو تمہاری کیا ہو گئی ہے مغفرت ہو گئی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں حضرت عمر بھی جنتی جنتی پہلے ہی خبر دے دی گئی نا ان کی مغفرت ہو گئی لیکن ہمیں اپنے لئے فکر کرنی چاہیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور یہ کیا دیا جائے گا ان کے ہاتھ میں نام اعمال کیا دیا جائے گا فان بھائی آپ کی آواز کہاں سے آئے گی میرے تک نہیں آرہی اور مائک کے بغیر کہاں تک جائے گی مائک آپ نے تسلی سے نیچے رکھ دیا ہے نام اعمال کیا ہے نام اعمال دور سے کیا ہے نام اعمال کیا ہوگا فیس بھائی کیا بتا رہی ہے صحیح کرائیں نام اعمال نام اعمال 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 الف عین میم الف لام اعمالی ہے نام اعمال کیا ہوتا یہ کیا دیا جائے گا ان کو جی ابiyد بھائی کوشش کر رہے ہیں نام اعمال یہ ہے نام اعمال دیا جائے گا نام اعمال ہے کیا جو ہم نے جتنی مجھے گیا گیا جتنی مجھے گناہ گیا وہ سب دکھائیں ہیں نام اعمال بغداد بھائی کوشش کر رہا ہے چلیں چلیں وesso اب بھی کرتے نام اعمال ہوتے ہیں یہ رشته جو ہے ایک میرے کوپی لیا ہوتے ہیں اچھا اس میں جو ہے ساری نیکیاں گناہ سب کچھ لکھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ پیش چلیں انہوں نے بغداد بہم نے اپنے انداز سے بتایا وہ جو بھی چیز ہوتی ہے ریجسٹر وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں فرشتوں کے پاس ان کے اندر ہمارے سارے کام لکھے ہوئے ہیں نام آئے آمال سمجھے ہیں نیکیاں گناہ وغیرہ فاروق عظم کی تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو وہ ان کو دیا جائے گا آپ سب کو قیامت کے دن نام آئے آمال ملیں گے اور جن کو سیدھے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں ملیں گے نا تو وہ اللہ کی رحمت سے کہا جائیں گے جنت میں جنت میں تو ابھی بھی ہمیں کون سے ہاتھ سے چیز لینی چاہیے سیدھے ہاتھ سے انشاءاللہ قیامت پر دن بھی جب نام آئے آمال مل رہا ہوگا تو ہمارا ہاتھ کون سا آگے جائے گا سیدھا اور آپ کا لقب یہ فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ کس نے دیا تھا ہمارے پیارے نبی نے آپ کو دیا تھا اور یہ کب جب اسلام لائے تھے نا تو اسلام لائتے ہی پھر مسلمانوں نے ان کے ساتھ آئے تھے ایک طرف حضرت امیر حمزہ تھے ایک طرف حضرت فاروق اعظم تھے اور سہن کعبہ میں آئے اور وہاں کعبہ کا تواف بھی کیا اور وہاں اعلانیاں نماز بھی پڑی تو اس کے بعد جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آپ کو لقب دیا تھا فاروق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ورنہ مسلمان اگر یہاں آتے تھے ایسے کھلے عام عبادت کریں تو جو غیر مسلم تھے وہ کیا کرتے تھے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے انہیں روکتے تھے لیکن جب فاروق اعظم کو دیکھا آگے آگے تو پھر کسی کی حمد نہیں ہوئی یہ روب تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جی تو ہمارے پرگرام کا وقت بھی اختیدام کو پہنچ رہا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کیا کرنا ہے اور یوٹیوب پر بھی کٹز مدی چینل کے نام سے چینل موجود ہے اس کو جائے کر لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کو پرگرام دیکھنے کو ملتے رہیں گے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم موسیقی